اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز جو چیز ہے سستی سستی نہیں ہونا چاہیے نماز کے ٹائم میں ہم لوگ مسجد کو جناہے ہیں وہ پسٹ پارٹ میں ہم کبر کیے سیکنڈ جو بات جو ہے ہم جلد بازی سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے یعنی قرآن کی آیت ہے سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے یعنی آپ ایک خوبصورتی کے ساتھ آیات پڑھئے قرآن کے آیات جو ہے اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ اچھے آواز میں ہم پڑھنا چاہیے تو حدیث میں آتا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے ہر ایک حرف جو ہے سننے میں آتا تھا جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ہر ایک حرف جو ہے بہت اچھے انداز میں سننے کے لئے ہوتا ہے جو آدمی نماز کے لئے آتا ہے وہ جو ہے سننے کے لئے اس کو بھی ایک اچھے فیلنگ ہوتا ہے مگر بہت سارے مساجد میں کیا ہوتا ہے اتنا جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں آدمی جو ہے سکون کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے یعنی جتنا جلدی فینش کرنا چاہ رہے ہیں اتنا فاس جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کو خوشو اور خدو نہیں ملتا ہے یعنی وہ real involvement نہیں رہتا ہے اس کے اندر جو ہے آدمی جو ہے اس کا real مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جیسے مرگی جو ہے ٹھوکتا ہے ویسا مت کرنا ہے نماز کے ٹیم میں جیسے کہ ہم سجدے میں جو ہے سبحان ربی العالم سبحان ربی العالم سبحان ربی العالم یعنی اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے ہم جو ہے تین بار منیمم جو ہے یہ دعا پڑھیں سجدہ میں سبحان ربی العالم مگر ایک بار پڑھ لیا تو بھی فرض ادا ہو جاتے ہیں یعنی it is obligatory at least to recite once at least ایک بار پڑھنے سے ہمارے فرض ادا ہو جاتے ہیں مگر مستحب جو very much encouraged جو ہے at least تین بار پڑھنا جو ہے very much encouraged مناسب ہے مگر حدیث میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دس بار بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالم پڑھے تو اسے ہم کیا کرنا چاہئے نماز کے وقت میں رکو ہونے دے یا سجدہ ہونے دے آدمی جلدبازی نہیں رہنا چاہے وہاں پر نماز جو ہے اگر fast نماز پڑھیں گے اس کا اصل مقصد جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہیں اچھے انداز میں پڑھنا چاہے صورت یعنی قرآن کے آیات کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہے اور جو بھی دعائیں ہیں اس کے لئے بھی ایک relaxed mode میں ہم لوگ پڑھنا چاہے تو اگر کوئی امامت کرنے والے جو ہے امام تھوڑا جلدی سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کے پاس ریکویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا آرام سے پڑھا تو سب لوگ سکن سے پڑھ سکتے ہیں گرکہ آپ آپ جا کے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یعنی ایک involvement کے بغیر اگر نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اصل فائدہ نہیں اٹھاتے لوگا اس کا اصل مقصد جو ہے آدمی جو ہے تدبر کرنا چاہے قرآن کے آیات کو وہ جو ہے پڑھ کر اس کو سمجھنا چاہے اس پر وہ یقین لے آنا چاہے اور ایمان میں اضافہ ہونا چاہے جب آدمی جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا پڑھائی جا رہا ہے تو فاشٹ فاشٹ سب پڑھ لیتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لئے اس کو موقع نہیں مل رہا ہے تو تب جو ہے ہم جو ہے امام کے پاس جا کر ریکوست کر سکتی انشاءاللہ میں کہیں بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں بولوں گا جا کے revolutionize کرو کہیں بھی جا کے دیکھیں ہر چیز جو ہے سکون سے کام ہونا چاہے ہم ایک دوسروں کو اگر ہم advice کریں گے نصیحت دیں گے تب بھی جو ہے بہت سنجھ دی یعنی with lot of humbleness we have to be very humble بہت simple انداز میں ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہئے کہیں بھی جگڑا فساد وہ سبھی مساجد میں جو ہے اکثر ہم request کریں گے اگر امام وہ بات کو سمجھ لیے اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھے تو بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمارا کام تو ایک دوسروں کو نصیحت دینا بس وہ وہاں تک ہے کہیں بھی فساد یا جگڑا کرنا وہ وہ میں ہرگز نہیں مساجد میں اختلاف رہے گا اگر اختلاف رہا تو بھی ہم ایک دوسروں کو اچھی انداز میں ہم دعویٰ دے سکتے ہیں قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ ان کے مرضی ہے تو ہم کہیں بھی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہئے کہیں بھی انتشار نہیں کرنا چاہئے ٹھیک ہے ایک رہا جلدی نماز پناہ وہ غلط ہے ابھی اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا بہت سارے مساجد میں نماز کے بعد جو ہے ایک کانگریگیشن جماعت کے ساتھ جو ہے ایک دعا ہوتی تو اس کے بارے میں میں بہت ریسرچ کیا الفتاوہ اللجنہ الدائیمہ ایک سعودی کے غلما کے پرمنٹ کمیٹی کے ایک لجنہ ہے جہاں پر ایک یونائیٹیڈلی ایک فورم ہے وہاں پر غلما جو ہے فتوہ دیتے ہیں تو یہ سوال وہاں کیا گیا کہ کیا ہم جماعت بن کر یعنی نماز کے بعد جو ہے جماعت کے شکل میں کیا ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں سب مل کر تب علماء نے یہ کہے کہ کہیں بھی حدیث میں ہم کو یہ دلیل نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا کرے نماز کے بعد اور صحابہ نے آمین کہیں کر کے کہیں بھی حدیث نہیں ملتا کر کے بولے اور اہل السننت والجماعت کے اندر یہ عمل جو ہے ثابت نہیں ہے یہ کون بول رہے ہیں اللجنا دائما علماء ہے علماء مگر اکثر لوگ جو ہے آج کل جو ہے خاص طور پر انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جماعت کے شکل میں لوگ جو ہے دعا پڑھتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں وہ دعا کرنا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے اور آمین کہنا بھی ہے اللہ کے پاس ہی آمین وہ بھی غلط نہیں مگر یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائیں کر کے وہ سمجھ کے کرنا وہ جو ہے اس کو ایک لفظ میں کہنا ہے تو اس کو بدت بولتے ہیں بدت جو ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھائے یا صحابہ اس پر عمل نہیں کرے اور ہم لوگ خود جو ہے یہ چیز یعنی عمل میں لے آتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں بدت فی العمل عمل میں وہ بدت ہے عقیدہ میں بھی بدت مگر یہ عمل کے بدت ہیں تو میں جو ہے اس سے پہلے تقریباً دس پندرہ سال پہلے مفتی شویب اللہ خان مفتاہی حافظہ اللہ ایک عالم ہے بیتواری مسجد کے اور آج بھی بیتواری مسجد کے سنبھال دیں وہاں پر تو وہاں میں جمعہ کے نماز کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے موقع ملا اور میں نے ان سے ایک سوال کیا کیونکہ ان کے مسجد میں وہاں پر جو ہے جماعت کے شکل میں دعا نہیں ہوتی یعنی فوراً نماز کے بعد اور کوئی بھی آمین بھی زور سے نہیں بولتے تو میں نے شیخ کے پاس تھوڑا وقت سپنڈ کیا تھوڑا وقت میں نے موقع لیا اور شیخ کے ساتھ بیٹھا اور سوال کیا شیخ آپ کے مسجد میں ایسا دعا نہیں ہو رہے نا تو کیوں نہیں ہو رہا ہے تو شیخ نے کہے مفتی شویب اللہ خان مفتائی حفیدہ اللہ نے یہ کہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یعنی دعا پڑے اور صحابہ آنے آمین پڑے تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو میں نے نیکسٹ سوال کیا شیخ اگر آپ یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل نہیں کریں تو کیا یہ بیدت ہے تو میرے سوال دیکھیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائیں تو کیا یہ بیدت ہے تب جو ہے مفتی نے کہے اگر یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تو اور کیا سمجھ میں اگر یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تو اور کیا تو اس کا مطلب یہ ہے شیخ خود جو ہے اس کو بیدت نہیں کہیں مگر میرے پاس میں جو سوال کیا اس کے لئے اور ایک سوال کے ساتھ ایک آنسر بھی دے دیے کہ وہ ہے وہ بیدتی ہے تو تو شیخ نے یہ کہیں یہ اللہ گواہ ہے اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے اجتماعی شکل میں دعا نہیں پھڑا جائے گا اور وہاں پر کوئی بھی آمین بھی زور سے نہیں کہتے ہیں فوراں نماز کے بعد تو آپ چیک کر سکتے ہیں تو بہت سارے علماء جو اور اکثر جو ہیں جہاں پر اہل الحدیث کے مساجد میں جو امامت کرتے ہیں وہاں تو بالکل وہاں یہ عمل تو نہیں ہے اور حانفی علماء بھی بہت سارے مساجد میں یہ عمل کو چھوڑ دیئے تو اس لئے میں کیا بول رہا ہوں اگر عمل کرنا ہے قرآن اور حدیث ثابت کیا تو تو انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں ہم کو کیا ملتا ہے ہم کو سواب ملتا ہے اگر نہیں ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہے کیونکہ سنت کے خلاف کبھی بھی حرکت نہیں کرنا چھئے اور میں نے شیخ شمس الدین قاسمی حفظہ اللہ مکہ مسجد چھنے کے امام وہ ایک بار کہتے تھے کہ دعا جو ہے فوراں نماز کے بعد اجتماعی شکل میں سنت سے ثابت نہیں ہے مگر انڈیا میں وہ شروع کرنے کا بھی ایک وجہ رہا کیا ہے وجہ بہت سارے لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے وہ لوگ ایمان لے آئے تب جو ہے نماز کے بعد ان لوگوں کو بہت سارے دعا بھی یاد نہیں رہا تو تب جو ہے امام جو ہے دعا پڑھ رہے تھے اور جو پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ لوگ مسلح جو ہے وہ لوگ بھی کیا کر دیتے ہیں آمین پڑھتے تھے کیونکہ ان کو زیادہ علمی رہا اور بس کم سے کم یعنی عربی بھی نہیں جانتے تھے قرآن بھی نہیں پڑھ رہے تھے اور ان کو کیا ہے دعائیں بھی یاد نہیں رہا تو تب جو ہے ایک امام جو ہے دعا پڑھتے تھے اور اور جو لوگ وہاں پیچھے تھے وہ لوگ آمین پڑھتے تھے کر کے ایک بات رہا مگر شیخ خود بول دیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو جو بھی اچھے مقصد سے شروع ہو کے رہے گا مگر فی الحال وہ جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرنا چاہے اس سے بچنا چاہے اور لازٹ اور ایک چیز میں بول کے میرے آج کے جو پارٹ کو ختم کر لوں گا اور تھرڈ پارٹ جو ہے کل رکھیں گے ایک اور چیز کیا ہے نماز کے بعد جو ہے چند لوگ جو ہے ہاتھ کو سر میں رکھ دیتے ہیں اور چند لوگ جو ہے ہاتھ یعنی انگلی پر جو ہے بلو کر کے آنکھ میں رکھتے ہیں یا کبھی یوں یا کبھی یوں پڑھتے ہیں یا نورو یا نورو پڑھتے ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ جو عمل ہے یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے شیخ بن باز رحم اللہ کے پاس سوال آتا ہے کیا ہے یہ جو عمل کرتے ہیں ہاتھ میں رکھ کے دعا پڑھتے ہیں یا قبھی یوں یا قبھی یوں یا قبھی یوں میننگ او سٹرانگ او سٹرانگ اور یا نورو او لائٹ او لائٹ کر کے پڑھنا یہ جو ہے پڑھنے کا طریقہ جو ہے قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو جب قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو عمل کرنا ہمارے لئے کیا ثواب نہیں پہنچ جاتا ہے وہ گناہ میں آدمی کو داخل کر دیتا ہے تو اسی لئے جو ہے ہم بولنے کا مقصد کو سمجھنا چاہے کسی کو گلت ثابت کرنے کا مقصد نہیں ہے انتشار پیدا کرنا مقصد نہیں ہے اور کسی کو کسی کے ساتھ جگڑا کرنا مقصد نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے بات ہمارے سامنے آگے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہے اگر قرآن اور حدیث کے بات نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہے اگر میں جو بول رہا ہوں اگر میں گلت بول رہا ہوں میرے بات کو چھوڑ دینا چاہے اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو اس کو اس میں جو اچھا ہی ہیں اس کو لینا چاہے میرے بات کو مت لیجئے قرآن اور حدیث کے بات کو لیجئے بس یہی آج کے لئے کافی ہے جتنا ہو سکے گا ہم لوگ جو ہیں جتنا ہو سکے گا نماز کے حال میں بہت سارے سنت ہیں جیسے کہ رفو لے دین کرنا وہ سنت ہیں جیسے کہ ارکان السلاح ہیں سنن السلاح ہیں بہت سارے سنت ہیں اگر عمل کرے تو اس میں زیادہ سواب ملتا ہے اگر کوئی وہ سنتوں کو پورے کے پورے عمل نہیں کرے گا تب بھی اس کے نماز پورا ہو جائے گا کیونکہ ارکان السلاح the pillars of salah کو وہ آدمی جو ہے پورا کر دیتا اگر کوئی آدمی رفو لے دین پڑھتا ہے اس کے لئے وہ جو ہے سنت کے عمل کر رہا ہے اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی کیا ہو گیا اس کا نماز تو پورا ہو گیا مگر وہ جو سنت ہے یہ سنتی طریقہ کو اس نے نہیں کیا تو اس میں بھی کیا ہے لوگاں جو ہے جگڑنا یہ سے بھی مناسب نہیں ہے یہ فقی مسائل ہیں بہت سارے علماء جو ہے differences of opinions رکھتے ہیں مگر پھر بھی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رفو لے دین کرتے تھے رکو کے بعد رکو سے پھیلے اور یہاں تک بھی آتا ہے کبھی کبھا جو ہے سجدے کے درمیان میں بھی رفو لے دین کرتے تھے گر کے حدیث میں آتا ہے یہ اگر آپ جو ہیں بہت ریسرچ کرنا چاہیں گے تو یہ کتاب ہے صفت الصلاة النبی شیخ ناسور الدین الالبانی رحم اللہ ان کے کتاب ہیں صفت الصلاة النبی the prayer of the prophet کر کے انگلیش میں بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ کتاب پڑھئے انشاءاللہ اس میں بہت سارے چیزیں تفصیل سے ملے گا اور حدیث اور قرآن کے حوالے کے ساتھ اور اس کے ساتھ دعائیں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں اس کے اندر ہیں اور حفظن المسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے دعائیں یاد کرنے کے لئے آپ کو موقع ملے گا تو میں جانتا ہوں آج جو ہے کرکٹ میں چل رہے ہیں بہت سارے لوگ بیزی رہیں گے آج جو بھی آج جو اینڈیا اور آسٹلے کے میچ چل رہا ہے تو لوگ جو ہے وہ میچ کتم کرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائن ہوگے موسٹلی بہت سارے لوگ مگر الحمدللہ ہمارے مستید جو بینگلور میں آج مغربی میں بھی میں نماز پڑھا ماشاءاللہ نوجوانہ اور بڑے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں مغرب کے نماز میں آلموسٹ پورے حال جو ہے بھر گئے تو اتنا لوگ جو ہیں ماشاءاللہ لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے جو ہے ہر جگہ میں لوگ جو ہیں دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے ہمارے لے ایک ایمپورڈن چیز اگر دنیا میں کرنے کا ہے ایمان لے آنے کے بعد ایک بہت ایمپورڈن چیز وہ ہے نماز پڑھنا پانچ وقت کا نماز جیسا پڑھنا چاہے وہی ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور محبت کے ساتھ ہم پڑھیں گے سستی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بہت دلچسپی کے ساتھ ہم مسجد کو جائیں گے ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کو یاد کر دے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کر کے دعا بھی کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ